اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آگ میں آپ لوگ کے ساتھ دہی ورہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے دہی ورہ بنانے کیلئے ماش کی ڈال یعنی عورت کی ڈال چار سو برام عورت کی ڈال لی ہے اسے میں نے رات بر بھی وہ دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے میں ڈالوں گی میں کچھ ہڑی مرچ ادرک کشمش اور سوڈا سوڈا میں یہ پھیڑتے وقت یوز کروں گی اب میں اس جار میں ڈال ڈالوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ہڑی مرچ کٹیو یا درک اب میں اسے بلنڈ کر لوں گی اور میں اس میں تھوڑا پانی آٹ کر لوں گی پانی زیادہ نہیں آٹ کرنا ہے اب میں اسے بلنڈ کر لیتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل فائن پیسٹ تیار کر لیا ہے دیکھیں یہ کتنا فائن ہے اب میں اسے تھوڑی دیر ہاتھ سے پھٹوں گی پھٹنے سے پہلے میں اس میں سوڈا ایٹ کر سوڈا ایٹ کی ہوں اب میں اسے اچھے سے ہاتھ سے پھٹ لوں گی تک کہ ہمارا بڑا بلکل سوفٹ بنے اسے چار پانچ منٹ تک اچھے سے پھٹتے رہیں جس سے آپ کا بڑا بلکل سوفٹ بنے گا اور اس پہ میں کشمش اب ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں کاجو بادام اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فورٹ سے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے یہاں پر کشمش یز کر رہی ہوں اکی فرنٹ اب میں نے اسے اچھے سے پھٹ لیا ہے آئیے فرنٹ اب ہم دہی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ہمیں دہی ریڈی کرنے کے لئے کنکن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے دہی لیا ہے بلکل فریش دہی ہے میں نے دو لیٹر دودھ کا دہی جمایا ہے میں نے املی کی چھٹنی لیا ہے ہڑے دھنیا کی چھٹنی ہڑے دھنیا کی چھٹنی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور میں نے شگر پاوڈر لیا ہے نمک زیرا پاوڈر نمک اور شگر آپ ٹیسٹ ٹو اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور میں نے لال مرچ پاوڈر لیا ہے سپرنکل کرنے کے لئے آئیے اب ہم وڑا فائی کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے آئیل ہیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں وڑے ڈال لیتے ہیں وڑے کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے دیکھیں میں نے وڑا ریڈی کر لیا ہے اب میں پانی گرم کروں گی دیکھیں میں نے پانی گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ہافٹے سپون نمک ایڈ کروں گی اب میں اس میں وڑا ایڈ کروں گی 5 منٹ تک پانی میں چھوڑ دوں گی پانچ منٹ روگ گئے اب میں اسے ہفکے ہاتھوں سے دبا کر سارا پانی ڈالیز کر دوں گی میں اسی طرح سے سارے وڑے تیار کروں گی دیکھیں میں اس طرح سے سارے پر ریڈی کر لیے ہیں آئیے اب دہی سرب کرتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی دہی اب میں اس میں ڈالوں گی دہی چٹنی اب ڈالوں گی ہری چٹنی اب میں سپرنگل کروں گی زیرہ پاؤڈر لال مرز پاؤڈر اور یہ ہے اور یہ ہے دیکھیں یہ کافی اچھا بنا ہے اب آپ اسے سرب کریں اگر آپ کو میری ڈیسیپ اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سسکرائب ضرور کریں اوکے تھینک یو موسیقی